السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں اکرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چنل سن میجک دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حرام اور حلال جانور کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایسے کون سے جانور ہے جو اسلام میں کھانا حلال ہے اور ایسے کون سے جانور ہے جو اسلام میں کھانا حرام ہے یعنی کہ منع ہے تو دوستو اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ اس ویڈیو کو اپنے پیارے پیارے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو بکرائیز سے پہلے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں حرام جانور کے بارے میں کہ ایسے کون سے جانور ہے اور ایسے کون سے پرندے ہیں جو اسلام میں کھانا حرام ہے یعنی کہ اسلام میں کھانا منع ہے دوستو کھلے والا جانور جو اپنے کھلے سے شکار کرتا ہے ایسے جانور کھانا حرام ہے جیسے کہ شیر گیدھڑ لومڑی کتہ جیسے کہ ان سب میں کھلے ہوتے ہیں اور یہ شکار بھی کرتے ہیں مگر دوستو اوٹ کے بھی کھلے ہوتے ہیں مگر وہ شکار نہیں کرتا اسی لئے اوٹ اس حکم میں داخل نہیں ہوتا اور اوٹ کھانا اسلام میں حلال ہے دوستو تیرمیزی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھریلو گدھے کھچر فدکنے والے جانور اور پنجے سے شکار کرنے والے پرندے کے گوشت کو حرام فرمایا ہے دوستو پنجے والا پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی اسلام میں حرام ہے جیسے کہ باز بیری چیل گدھ کوہ یہ سب حرام ہیں اسی طرح سے چوہ چپکلی گرگٹ ساب بچو مچھر کھٹمل مکھی وغیرہ بھی اسلام میں حرام ہیں دوستو کچھوہ چاہے زمینی ہو یا پانی کا ہو پانی کے جانوروں میں صرف اور صرف ایک مچھلی حلال ہے اور باقی مچھلی کے علاوہ پانی کے سبی جانور حرام ہیں دوستو جنگا کے بارے میں یہ ہے یہ مچھلی کے جیسا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے دوستو جنگا کی صورت مچھلی جیسی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک قسم کا کیڑا نظر آتا ہے اسی لئے اس کے خانے سے بھی بچنا چاہیے اور گھوڑے کے متعلق روایتوں میں آتا ہے یہ اللہ ہی جہاد ہے اس کے خانے میں تقلیلی جہاد ہے لہٰذا گھوڑے کو نہ خوایا جائے دوستو اب بات کرتے ہیں حلال جانوروں کے بارے میں ایسے کون سے جانور ہیں ایسے کون سے پرندے ہیں جو اسلام میں کھانا حلال ہے دوستو گائے بھیس بھیڑ بکری ہرن نیل گائے سامبر بارہ سنگا کھرگوش اونٹ حلال ہے اس کے علاوہ دوستو پرندوں میں تیتر بٹیر مرگا قبوتر مینہ فاقتہ مارکی اور ہر قسم کی بتک حلال ہے اور بگولہ سارس ہنس یہ بھی حلال ہے تو دوستو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اسلام میں حرام اور حلال جانور اور پرندے کون کون سے ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حلال اور حرام صحیح طرح سے سمجھنے کی اور حرام سے بچنے کی اور حلال کام کرنے کی توفیق عطا کرے آمین دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر کے خدمت کا موقع دے